آج بھی اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ امریکہ کو خوش کیا جائے حکومت نے گستاخان رسول کو بڑے آرام سے جرمنی بھیجوا دیا اگر وزیر آزم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تو اس کو یہی کی جیل میں سڑا دیتی یہ محترمہ اس کو یہی کی جیل میں سڑا دی اس کے گھر میں سے کلشن کوف نکلوا کر اس کو سات برس کی صدر دلوا دیتی یا بھینس کی چوری کا مقدمہ قائم کر کے اس کو تین برس جیل میں سڑا دیتی لیکن وزیر آزم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگدس میں گستاخی کرنے والے کافروں کو چھوٹ دے کر یورپین کمیلٹی کا کہنا مان کر عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو سمر کی تمام سہولتیں دینے کے لیے ان کو جرمنی بھیجوا دیا محترمہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی بھی رخصت کا اور جانے کا انتظام اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اللہ کے انتقام سے وہ بچ نہیں سکتی خام ملک کی وزیر آزم ہو خام ملک کا صدر ہو گستاخی رسول اور جو گستاخی رسول کی مدد کرنا چاہتا ہو وہ بھی اللہ کی پکل سے بچ نہیں سکتا عذاب الہی اس کو پکل کر رہے گا اور تم دیکھتے رو آپ نے تو دیکھا ہے یہ چمن باقی رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں کا دیوانوں کا جانسانہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چمن باقی رہے گا اور یہ جانور اپنی بولیاں بول کر سب ختم ہو جائے یہ حکومت کے قارندے یہ جانور ہیں ان کو تمیز نہیں ہے یہ مقام رسول سے بے خبر ہے یہ اپنی دنیا کھمانے میں عیسائیوں اور امریکہ اور یہودیوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو حکومت مسلمان کہلاتی ہو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے پر اگر لگی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچ نہیں سکتی اللہ کو اگر ناراض کرے گی تو بچ نہیں سکتی رسول اللہ کو ناراض کرے گی بچ نہیں سکتی پچھلی حکومتوں کو بھی انجام بہت برا ہوا اور موجودہ حکومت کا انجام بھی برا ہے جو حکومت رسول اللہ کے گستاخوں کی زبان نہیں پکڑ سکتی اللہ رب العالمین پھر اس حکومت کو پکڑتا ہے